اسلام علیکم ایوریون ڈسی ڈاکٹر ساہر چاولہ رائٹ اٹھا سرویس عام کیلے تربوز آڑو اس پر تو گربیوں میں سا بات کرتی ہیں لیکن ایک اتنا جادوی پھل ہے جس کے آپ پتوں کی بات کر لیں آپ اس کے بیچ کی بات کر لیں آپ اس کے بیچوں کے پاوڈر کی بات کر لیں آپ اس کی پلپ کی بات کر لیں ایونکہ آپ اس کے جوس کی بات کر لیں تو وہ بھی کسی نہ کسی چیز کے علاج میں کام آئی رہا ہے کیونکہ اس کے ویڈیو کرنے لگی ہوں کہا اللہ تعالیٰ اللہ اس میں آتا tires me اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جیسے ہماری زندگی جو واقعات بھی حکمت ہوتی ہے کبھیھی ایسے ہماری Wongی کلاکوفی بھی ہوتی ہے رہے آہ اس کو کس طرح یوس کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم یا جاڑیس کرنا چاہتی ہوں اس ڈیزیز کو جو ہمارے یہاں 40 کے بعد شدید وائٹ سپریڈ ہے اور وہ ہے ڈائیبیٹیز جتنے بھی ڈائیبیٹک حضرات ہیں اس وقت جامون اویلیبل ہے انہوں نے جامون کے سیٹ کا سٹیل گرائنڈر میں پاورڈر نکال لینا ہے اور ایک ٹی سپون کھانے سے 20 منٹ پہلے پانی کے گلاس کے ساتھ پینا ہے لازمین پینا ہے دونوں ٹائم پینا ہے ایون کہ وہ لوگ بھی جو انسلن بھی لے رہے ہیں اور اورل ہائپو گلائسیمکس بھی لے رہے ہیں انہوں نے بھی لینا ہے اور اپنے ڈاکٹر اپنے ہیلتھ کوچ کے مشورے کے ساتھ اپنے ڈائیٹ پلانٹس ایجسٹ کرواتے جائیں لائف سٹائل چینجز کے ساتھ اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول آئے گی اپنے انسلن کی ڈوز اور ہائپو گلائسیمک کی ڈوز اپنے خود سے جسٹنی کرواتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح ہیلنگ کی طرف لے کے جاتا ہے فائدہ اس کا یقینی ہے اس کی ریزن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پینکریاز ہوتا ہے پینکریاز کے ہی بیٹا سیل ہوتے ہیں جو انسلن بناتے ہیں پینکریاز میں ہی کاربو ہائیڈریٹ ڈائیجسٹنگ انزائم بنتا ہے جس کو ایمائی لیز کہتے ہیں ایمائی لیز نے آپ کے کاربو ہائیڈریٹ کے جو کمپلیکس مولیکیول ہوتے ہیں مشکل والے ان کو توڑ کے سیمپل والے آسان والے گلوکوز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ جتنی تیزی سے کنورٹ یعنی تبدیل ہوتا ہے اتنی تیزی سے وہ آنتوں سے بلڈ سٹریم میں جاتا ہے اور اتنی تیزی سے وہ بلڈ شوگر ریز کرتا ہے اور انزلن سپائک کرتا ہے تو یہ جو ڈائیبوٹیس کی میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جب ہم ڈائیبوٹیس کی ٹریٹمنٹ کی طرف پی جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا پرائیمری گول یہ ہوتا ہے کہ سپیڈ کو ہم نے کم کرنا ہے اس تبدیلی کی سپیڈ کو آپ کے پاس جو جامون کے سیڈ کا پاوڈر اس میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ اس مشکل والے کاربوہیڈریٹ کو آسان والے کاربوہیڈریٹ میں جس انزائم نے تبدیل کرنا ہوتا ہے ہمارے لئے اس نے اس کنورجن کو سلو کر دیتا ہے اب بلڈ گلوکوز جو ہے کیونکہ جو سمپل والا فارم ہوتا ہے اس کے لئے بڑا سان ہوتا ہے آنتوں سے نکل کے بلڈ شوگر میں جانا بلڈ سٹریم میں جانا اب وہ سلولی جاتا ہے تو گلوکوز اور انزولی سپائک نیوتی اس طرح ہی آپ کے پاس ڈیابیٹیز کنٹرول کرتا ہے جو جامون ہے آپ کے پاس ایون کے مو سے وہ کاربوہیڈریٹ کنٹرول سٹارٹ کر دیتا ہے آپ کے پاس تھوک سلائیوہ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور یہ چاہیں تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں مٹھی بر ویسے بھی کھا سکتی کیونکہ ایک جامون میں صرف تین سے چار کیلوریز ہیں کھا کے بشک آپ کو نیشل ڈرائنیس فیل ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ آپ کی تھوک سلائیوہ کی پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور تھوک کے گلینٹ صرف مو میں نہیں ہوتے تھوٹ میں بھی ہوتے ہیں اسے یہاں پہ بھی آپ کو خوش خوش کلگتا ہے تو سلائیوہ میں آپ کے پاس ہمائیلیز ہوتا ہے یہی سے کاربوہیڈرڈ ڈائیجیشن آپ کی بیٹر ہو جاتی ہے اور سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان فاکت جن لوگوں کو تھوٹ انفیکشنز ہیں ان کے لیے جامون کی پلپ بہت زیادہ اچھی ہے جن لوگوں کو پیراسٹک موم انفیکشنز ہیں کیڑی ہو گئے ان کے لیے جامون کا جوز بہت زیادہ اچھا ہے جو اپنی سکن اچھی چاہتے ہیں جامون کا جوز دیکھے تین ٹی بل سپون ایک ٹی سپون جامون کے سیٹ کا پاوڈر اور اگر ہلدی سے آپ کی سکن کو ایلرجک ریاکشن نہیں ہے ایک ٹی سپون ہلدی لے کے روز اس کی پیسٹ اپنے موہ پر ایک بار لگائیں اور بیس منٹ بار اس کو واش کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ چہرہ چمکنا شروع گے ایون ٹون ہو گیا لوگ کہیں گے کیا لگایا وہ موہ پہ یہ راز بھی تھوڑے ایک ہیک بھی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اس کے علاوہ جن لوگوں کو انڈائیجسٹن رہتی ہے بلوٹنگ رہتی ہے کھانا حضم نہیں ہوتا سٹمک میں ایسٹ کی پروڈکشن کم ہے جامون کے پتوں کا پاوڈر آپ کے لیے بہترین ہے روز ایک ٹی سپون آپ جامون کے پتوں کا پاوڈر لکھا کے رکھیں اور بیسٹ بات ہے کہ سیٹ اور پتوں کے پاوڈر کی جو شیلف لائف ہے وہ تین مہینے ہوتی ہے بلکہ سیٹ کی تو تقریباً چھچے مہینے تک ہوتی ہے تو یہ گرمیاں گزرنے کے بعد بھی آپ اتنی دیر استعمال کر سکتے ہیں ایون کے بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی جامون کے پتوں کا پاوڈر انتہائی مفید ہے آئی ایم شور آپ لوگ گرمی کی باقی پھلوں کی سوقات کے ساتھ اب جامون کی طرف بھی دھیان دیں گے اور اللہ کی حکمت کو بہتر سمجھیں گے اللہ ہم سب کو تفیق تے I'll see you all again with yet another informational video تب تک کے لیے اللہ حافظ